بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدلہ حدث سمد ودائم القائم والباقی بادک اللہ فنائے وقبلک اللہ فنائے حُوالذی خلق الاردین والسماوات فسوطہ تلائیام حُوالذی نبرا قلوبنا بولایت محمد وعول محمد سمد وصلاة والسلام وطحید والاکرام علی رسول اللہ العظم المصطفی العمجد المحمود الامد المکی المدنی ابتحیل کرشی التحامی سیدی ومولائی اب الزہرہ اب القاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلانتی بین الطاہین الماسمین المنتخبین المنتجبین المتطاہرین الازینہ کالاللہ تبارکہ وتعالی فی شانہ مجمعین انما یرد اللہ الیزہ ورحانکم ورس اہل البیت ویطاہرکم تطہیران امباد قالمصوم علیہ السلام بنی الاسلام وعلا خمس السلاح والزکا والساوم والحج والولایا ما ندیل السلاح ما ندیل الشیئر کمان ندیل الولایا سلوات قدیم ورحمد وعلا اپنی اپنی زہمات کی قبولیت کے لیے حجات کی برابری کے لیے پرشانیوں کے دوری کے لیے مشکلات کے حل کے لیے بانیان کی تفیقات خیر میں اضافہ کے لیے تمام ذاکرین کی حاضری کے لیے تمام ماتمیان کی حاضری کی قبولیت کے لیے بلند ترین سلوات قدیم ورحمد وعلا اور واہ ماسومین کس تقوال کے لیے احترام انعقید تنکھ مند کر کے اس حج حقا کیا کی دے تو محبت کے ساتھ سلوات کا حدیع برمو اللہ دعا ہے ربز الدلال ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برقاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے خدا ہم سب کے سازر ہونے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرمین کے لیے بانیان سفحہازہ کے لیے بانیان سفحہازہ کے مرمین کے لیے خدا مودت قربا کے طور پر عجل رسالت کا عوض قرار فرمائے پروردگار عالم زبانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا کو قرار فرمائے ان کے وجہ ناظرین کی زیادت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے خدا ان مجالس کو ان محافل کو ان کے زہود کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے اپنی اپنی حجات کی براوری کے لیے ان دعا ان قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کے تعجیل زہود عبض و امان کے لیے بانیان کی تفقیقات خیر میں اضافہ و برکت کے لیے بلندترین صلوات گاری بر محمد و عالم العام صلح علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہم و صاحل مخرجہم و عشر ماہم و حلقتوہم اجازت ہے جی گفت کو شروع کی جائے اجازت ہے معصوم نے اشارت فرمایا بوری علیہ السلام علیہ خامس کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے السلاح پہلا ستون نماز ہے والزکا دوسرا ستون زکاة ہے والساوم تیسرا ستون روزہ ہے والحج چوتھا ستون حج ہے والولایہ اور پانچ سنی پانچوہ ستون والایت علی ابن آبی تھالے مرور مرور فرمایا ماں نوضی علیہ السلام ماں نوضی علیہ شیعین کما نوضی علیہ الولایہ ان پانچ چیزوں میں سے اتنا کسی شیعہ کے لیے کسی ستون کے لیے کسی بنیاد کے لیے دین نے ندا نہیں دی دین نے ازان نہیں دی کما نوضی علیہ جس طرح کے ولایت کے لیے بولایا گیا ہے اللہ نے نماز کا حکم مصطفیٰ کے ذریعے پہنچایا حکم ہے تحدید نہیں عمر ہے تحدید نہیں لفظوں کو آسان کروں لفظ زیبہ تو نہیں مگر لفظ تحدید پہنچ نہیں پایا تو مجھے آسان لفظ استعمال کرنا پڑھا ذات مصطفیٰ کے لیے زیبہ نہیں مگر ابلاغ مفہوم کے لیے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے مصطفیٰ کو عمر کیا مگر ساتھ میں دھمکی نہیں ہے روزہ رکھوانے کے لیے حکم دیا مگر ساتھ میں کوئی تحدید نہیں ہے لوگوں کو اللہ کے رسول نے زکاة دینے کے لیے حکم دیا اللہ نے عمر کروایا مگر ساتھ میں کوئی تحدید نہیں ہے حج پہ بلانے کے لیے لوگوں کو عمر محمد کو دلوایا مگر ساتھ میں تحدید نہیں ہے مگر جب بات ولایت کی آتی ہے تو خرماتہ وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلْ لَغْتَرْ سَلَا مہربانی بہت شکریہ مہربانی مہربانی پہلے سے بھی کم وقت میں انشاءاللہ ڈیوٹی ہوگی چونکہ ملک کے دو بڑے نام ممبر پہ موجود تو اب میں انتہائی خصار کے ساتھ پہلے شاہد صرف منتظر صاحب کو انتظار کرنا پڑتا آپ چونکہ یہ بات اسکری صاحب یہ تشریف فرما ہے کیا کہنے کی بہت شکریہ بچ آپ منٹ ایک سلوات کا دیوبر محمد وآل محمد محبتوں کا شکریہ پہلے سلوات کا دیوبر محمد جس طرح ولایت کی ازان دی گئی کسی شیخ اتنی ازان نہیں دی گئی ولایت علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ولایت ایک نظام کا نام ولایت اتنی مہم ہے ولایت نہ ہو تو کائنات کا کوئی شہباتی نہ رہے یہ فرمان تو آپ نے سنا ہوگا لولا حجتون لا ساخت العرض و سماوات ما اہلِحا اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین و آسمان تہو بالا ہو جائے سورج روشنی نہ دے پائے چاند چمک نہ دے پائے ستارے ٹمٹمہ نہ پائیں زمین گردش کو باقی نہ رکھ سکے دریاؤں کو روانی مجسر نہ رہے پہاڑوں کو جلانی مقدر نہ رہے ہریالی میں سبزہ نہ رہے یہ سب موجود ہے تو حجت کی وجہ سے اور حجت وسیلہ فیض ہے توحید کا مہربانہ 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 پہنچ لئے جو شہدی جو آرین وسیلہ اللہ مہربانہ وہاں خلق شہدی کے آباد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ ولایت فیضِ خدا میں انشاءاللہ جتنی میرے مجسر ہوئی اور صرف دس بارہ منٹ میں سے زیادہ نہیں چونکہ اندازہ ہے بیسے بھی میں آکھے چل لوگ کی ٹکر پانی کہا رہا اچھا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی مول نہیں ہوتا فقیر بھائی بے مول ہوتی ہیں متضیر بھائی بے مول ہوتی ہیں مگر جو غیور اور غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ اپنی بسات کے مطابق اس کا مول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نعرہ حیدری کا جواب بھیلی زبان والا نہیں مہربانی 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 کیونکہ یہ پانچ حرف ہیں پانچ حرف کی زبان سے ادائیگی چھوٹا سواب نہیں تیرے میرا صادق امان فرماتے ہیں مَنْ کَالَ يَا عَلِي مَرَّةً وَحِدًا فَلَهُ سِتَّا آشَرَا أَلْفَ قَرَاتَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا اَخْتَوَهُ مولانا مختار کمی صاحب تیرے میرا امان فرما رہے ہیں جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اللہ سولہ ہزار خط میں قرآن عطا کرتا ہے کذابی کام پھٹی ہے علی کے ایک نعرہ سے علی کے ایک نعرہ سے مشیبت میں ملنگوں کے مقدر جیت جاتے ہیں مشیبت میں ملنگوں کے مقدر جیت جاتے ہیں تمہیں یہ خلط سامی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے تمہیں یہ خلط سامی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں تو لکھوں سے میرا سادق امام فرماتے ہیں سولہ ہزار ختم قرآن کا سوا ملتا ہے اب سولہ ہزار ختم قرآن لحظے میں مل رہا ہے یہ ایسا بیمول نہ رہے تیرے میرے بس میں نہیں کہ ہم حق ادا کرسکے مگر ہمارے اندر ہے غیرت کا وجود چونکہ جن کے سینوں میں علی کی ولایت ہوتی ہے وہی غیرت ہوتی ہے اور غیرت کا تقاضہ ہے جب بھی یا علی کہو اپنی پوری توانائی سے کہو دونوں حق تک نہ رہے حیدری کونوں مکان میرے بانے کونوں مکان کا وجود ہے فیض خدا سے کنات کا ذرہ ذرہ موتاج ہے فیض خدا کا یہ فیض خدا سیل رواہ ہے اور یہ سیل رواہ ہے ولایت حجت اسی لئے حجت نہ ہو تو زمین و آسمان تہہو پالا ہو جائے اور ولایت کی ضرورت کنات کے ذرے ذرے کو ہے اور یہاں رکھ ایک جملہ کہنا چاہوں گا اللہ نے اس ولایت کو اتنا وافر خل کیا ہے کہ ہر ایک کو سہب ولایت بنایا ہے آپ کو بھی ولایت دی ہے مجھے بھی ولایت دی ہے ہر مرد کو ولایت دی ہے ہر عورت کو ولایت دی ہے ہر نبی کو ولایت دی ہے مگر ولایت ہر ایک کی اپنی منزل میری ولایت مدرسے میں ہوں تو مدرسے کے طالب علموں پر کمرہ جماعت میں ہوں تو اپنے طالب علموں پر گھر میں ہوں تو اپنے بچوں پر کب تک جب تک میرے بچے بالک نہ ہو جائیں بیٹیاں پیاں گے اپنے پیاں دیس نہ صدھا جائیں بیٹے بالک نہ ہو جائیں تب تک میری ولایت ہے جب تک میری سوجہ میرے نکاح میں ہے ولایت ہے میں مر گیا میری ولایت ختم ہو جائے گی آدم کی ولایت تھی لو کی ولایت تھی ابراہیم کی ولایت تھی عیسیٰ کی ولایت تھی اور محمد کی ولایت ہے علی کی ولایت ہے خدا نے کہا میرے رابعہ پر لکھوں گا محمد کے قصیدیں خدا نے کہا میرے رابعہ پر لکھوں گا محمد کے قصیدیں وہیوں صورت قرآن میرا دیبان بنے گا اور کم لے کم دیل کی تب بھی جمعہ آیت جب میدان میں ممبر پالان بنے گا اللہ تفیل آلیت اللہ تفیل آلیت اللہ تفیل آلیت ہر ایک کو اللہ نے بلا دی مر ہر ایک کی ولایت بقدر زرف ہے جس کا جتنا زرف ہے اتنی ولایت نبیوں کی ولایت ہے آدم کی ولایت آدم کے گھر تک ہے نو کی ولایت سیوان کشتی تک ہے تو جو ہے دوستوں کی ابراہیم کی ولایت انسانوں تک ہے حضرت سلمان پیمبر کی ولایت کائنات کے زواہر پہ ہے اور محمد و آل محمد کی ولایت جہاں تک اللہ کی ربویت ہے وہاں تک ان کی ولایت اللہ یہاں میرے بارے یہاں یہ ولایت علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں یہ ولایت قلعہ ولایت میں رہنے کا نام ہے یہ قلعہ ولایت کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا یہ سلطان زمین اور زمن امام رضا کی لفظیں ہیں جب امام نشاپور میں آئے تو نشاپور میں فرمایا اللہ نے کہا ہے قلعہ لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ کا قلعہ میں توحید کا قلعہ فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی جو اس قلعہ توحید میں لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے امان میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا اور جب میرا مولا خورسان پہنچے پھر فرمایا ہے کہا اللہ سبحان اللہ نے حدیث سے کچھ ہی نے کہا ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی علی کی ولایت میں توحید کا قلعہ ہے فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی جو میرے قلعہ میں جو علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا یعنی شاہ خورسان نشاپور میں کچھ اور نہیں بتا رہا ہے جو قلعہ توحید ہے وہی قلعہ ولایت ہے جو قلعہ رب ہے وہی قلعہ علوی ہے اور یاد رکھے گا ان کی ولایت میں توحید کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں بس ایک فرق ہے کہ اللہ کی ولایت ولایت ذاتی ہے علی کی ولایت ولایت وحوی ہے فقط اتنا فرق ہے اس کے سوا اور فرق نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جب تعارف ولایت کرایا تو ایک ہی لفظ سے تین حسنیوں کا تعارف ہے انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُ وَاللَّذِينَ آمَلُ لَذِينَ یقیمُنَ السَّلَاةَ وَجُوْتُونَ زکاةَ وَحُمْرَا کے اون اللہ ولی ہے محمد ولی ہے اور علی ولی ہے جیسا اللہ ولی ہے ویسا ہی علی یا میرے بارے ولایتِ علی کے قلعے میں رہنا ولایت کا اقرار ہے بات ختم گاروں نتیجہ ایک زحمتِ تمام کرنے جا رہا ہے ولایتِ علی کے قلعے میں رہنا ولایتِ علی کا اقرار ہے جو ہی انسان ولایتِ علی کے قلعے سے نگل جائے گویا ولایت سے نگل گیا ولایتِ علی کا قلعہ ہے نور نور میں رہنے کا نام ہے علی علی ویلی اللہ کا اقرار ہے مہرمانی میں خود رکنا چاہتا ہوں یہاں پہ علی ویلی اللہ کا اقرار علی کے ولایت کے قلعے میں رہنے کا نام ہے آکے گزر جانے کا نام نہیں مہرمانی جو دوچار ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو جو کریے گا آکے گزر جانے کا نام نہیں آکے گزر جانے والا بھی جہنم میں جائے گا ہے مستقل رہنے کا نام ہے علی ویلی اللہ کا اقرار ورنہ غدیر میں مبارک دینے والے بڑے تھے مگر ابو ذر تھا جو ربزہ کو پسند کر گیا ولایتِ ولایتِ علی کے قلعے میں رہنا ولایت کا اقرار ہے اجھے یہ ولایتِ علی کا قلعہ کیا ہے یہ توحید کی اطاعت کے حسار میں ہے جاب تک تو میں ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں علی ویلی اللہ کا اقرار کرنے والے موالی ہیں جب اطاعتِ توحید سے نکل گئے قلعہِ ولایت سے نکل گئے اب اگر قلعہِ ولایت سے باہر موت آئے تو ہلاکت مربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مربانی بیٹا بہت شکریہ ایک تے امامے دا بھار اوہ تو چٹی داڑی دا روب اوہ تو ایڈی اوکھی داز نکلے کمال ہے اوہ تو لنگر بھی کھلا ہوئے تے پھر داز نکل دی بھی بیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ارز کروں اگلہ جملہ تھوڑا یا کوڑا جیا ہے پسند کرو گے کرے لے دو ہیتاں بہت پسند کرو گے پسند کرو گے میرا بھائی علیون ولی اللہ اطاعتِ توحید میں رہنے کا نام ہے جو ہی انسان اللہ کی معصیت کی طرف جاتا ہے قلعہِ ولایت سے نکل جاتا ہے اب ایسی حالت میں موت آئے تو ہلاکت ہے مگر اگر قلعہِ ولایت میں رہتے ہوئے انسان اسرائیل سے ملے تو پھر منزلِ شہادت ہے اسی لئے میرے محمد نے فرمایا تھا مم ماتا علیہ حب آل محمد ماتا شہیدہ علی کی ولایت کے قلعے میں رہتے ہوئے مر بھی جاؤ تو اللہ مرنے نہیں دیتا مر بھانے مر بھانے مر بھانے بھانے مر بھانے مر بھانے مر بھانے بھانے مر بھانے مر بھانے کم ذکرِ بلایت ہو بولنہ واجب نہیں عجب ہوتا ہے صرف موضوعِ بلایت پر ہی بولا جائے اسی آئینے میں ہر چہرے کو پتھا جائے بھانے روشن کھارلو اسی دنیا میں تبرے کا شراغ ورنہ ممکن نہیں تمہاری قربہ سے ادھیرا جائے ورن خوش اور غفا مجھے اس کی نہیں پرانا سیدہ خوش رہے بھار میں ساری دنیا جائے بس نتیجہ نہیں جگا آغا جان اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یکبر العامال من ایقت کسی سے بھی عامال قبول نہیں ہوگے وہ پوری روایت ہے کہ وہ کوئی اور جتنا سونہ راہ خدا میں خیرات کریں پوری زندگی حج میں گزار دیں صفہ و مروہ میں سائی کرتا ہوا اللہ کے مدد مقابل آنے والوں سے جہاد کرتا ہوا راہ خدا میں مار دیا جائے اگر اس کے دل میں ولایت نہیں ہوگی تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور بات فقط یہاں تک نہیں ہے بات اس سے بھی آگے ہے فرمایا اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے دشمنوں کی محبت ہوئی تو اللہ ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا یعنی ولایت کے بغیر عمل قبول نہیں تو برہ کے بغیر ولایت قبول آہا حیدر آہا حیدر اچھا ایمان علیہ السور جیو مجھے درسی ہیدر ہیدر آکھے ہیں اس ناردہ ای حق بند آیا اور آج کے خاص کر زمانے میں جب یہود اور شیعانِ علی آمنے سامنے ہو جب یہودی اور علی کے شیعہ آمنے سامنے ہو جب مرحب کی اولادیں اور حیدر کی اولادیں ایک مارکہِ کارزار میں موجود ہوں تو ایسی حالت میں حیدر کی صدا تہان سنئی جن کے سینوں میں علی کا عشق بستا ہے جن کی رگوں میں حلالی لہو کا دورانیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو بیٹھے ہو شامل ہو کے پوری تاکہ سے کہو حیدر ہے حیدر 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 پرفدا کی گصور میرے بانچ بہت شکریہ خدا کی قسم وہ ذات جس کے احترام تصور کرنا سمجھنا در قرآن ہے تصور کرنا عالمِ معاشر میں سارے نبی چل کر مقامِ محمود کے نیچے آئیں گے مصطفیٰ ہمارے ساتھ چل کر عرشِ توحید کے نیچے آ کر ہماری نبوتوں کی گواہی دھو مصطفیٰ فرمائیں گے میں عمرِ خدا سے مقامِ محمود پہ جلوفہ گان ہوں عمرِ خدا کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا چچا حمزہ بھئی جعفر آؤ ان نبیوں کے ساتھ جا کر مجھ محمد کے بہاب پر ان کی نبوتوں کی گواہی دیجئے حمزہ و جعفر جا کر نبیوں کے گواہ بنیں گے وہ مقامِ محمود پہ جلوفہ گان ہوگا کہ عالمِ معاشر میں ایک ناکہ تلو کرے گی ناکہِ نور تلو کرے گی خود بخود مصطفیٰ مقامِ محمود ممبرِ نور سے اُدھریں گے عالمِ میزان میں پڑھ کے میزانِ توحید کے پاس آکے ناکہِ نور رکھے گا مصطفیٰ آگے پڑھیں گے محمل کا پردہ ہٹائیں گے بطولِ ازرہ اپنا پائے ادھر عالمِ معاشر میں رکھیں گی رسولِ بطول کا بایا ہاتھ تھامیں گے کہاں وہ نورِ قدسی کہاں اس گناہگار کے ہاتھ تشبیق زیوہ نہیں لیکن توجہ کریے گا رسولِ بطول کا بایا ہاتھ تھامیں گے پکڑ کر ٹپ بلا آلہی ہا اس پر گوسہ دیں گے فستشمہ فی جدہ ہا پھر بطول کا ہاتھ سونگیں گے روایتیں اٹھا کے دیکھ لو مولانا کمی موجود ہیں زاکرین موجود ہیں صحبی مطالعہ لوگ موجود ہیں خدا کی قسم پہلے جب بھی زہرہ آتی تھی رسولِ بطول کا چومہ کرتے تھے آج بایا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں عزادارو یہی سمجھ آتی ہے مسلمانوں نے میان مار کے توڑ دیا تھا توجہ کرنا بس ایک روایت عزادارو صرف ایک روایت ایک منہ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں عمالی میں شیخ صدوق علی رحمہ نے روایت کو نقل کیا عمالی میں شیخ نے لکھا رسولِ خدا بطول کا استقبال کریں گے محمل سے اتاریں گے اور سوال کریں گے لِمَا تُجھی یابن تُو یابہ ذاتی میری بیٹی اَتَالَمِ مَلْ يَوْمِ زہرہ تو جانتی ہے آج کونسا دن ہے یہ کونسی منزل ہے بطول فرمائے گی نام یابہ تے اَيَّوْمْ يَوْمَدِّين بابا قیامت کے دن ہے منزل المیزان نام عمال تولے جانے کی منزل ہے رسول پوچھیں گے لِمَا تُجھی یابن تی میری زہرہ تو کیوں آئی ہے تو تو بطول ہے تیرے تو ہی عمال تولے جانے کیوں آئی ہے آوازہ کی بابا اس لیے آئی ہوں میں ہر عزادارِ حسین کی شفاعت کروا دوں آخری جملہ کہہ رو عزاداروں رسول پوچھیں گے مال شفا بطول تیرے پاس شفاعت کے لیے کیا ہے جو تُو مزانِ توحید میں رکھے ہر حسین کی عزادار کی شفاعت چاہتی ہے بطول فرمائیں گی یا عبتہ یدانِ مقتوعتان والدھیل عباس کافیار علی شفا بابا میرے پاس دو قیمتی موٹی ایسے ہیں جن کو میں مزانِ توحید میں رکھے ہر عزادارِ حسین کی شفاعت کروا ہوں گی تُو سمجھا عزادار تُو ہے نہیں آدم سہلے کے قیامت تک آنے والا ہر حلالی حسین پر رویا زمین روئی آسوا رویا پتھر روئے ترخت روئے چنور روئے چرند پری دھشرا تُو عرض روئے ہیں عزاداروں ہر ایک کی شفاعت وطول کروا رہی ہے اللہ کا رسول پوچھ رہے ہیں وطول تیرے پاس کیا ہے جو تُو حید میں رکھے تُو مزانِ توحید میں رکھے ہر عزادار کی شفاعت چاہتی ہے بی بی فرادی بابا ید آنے مکتوعت آنے بے والا یل عباس بابا وہ دو کیمتی موتی میرے عباس کے بازو میرے عباس کے بازو پھر بی بی عبا کے دامن سے عباس کے بازو نکال کے بزان میں رکھے گی عرش تُوحید کام جائے گا محمد بیٹی سے کہے بازو اٹھا میرا عرش گر جائے بازو اٹھا میرا عرش گر جائے